موسیقی 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 دے دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ سب ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں بیروکیسی میں جو بہتر فیصل کر سکتے ہیں مریٹ پر کر سکتے ہیں آم حاقبل وقت کے سامنے حقائق اور سچ آم بولنے اور بلوانے یا فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کچھ حد تک جو عدالت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے شکایات اور افکرس ایک پریسیڈنس بھی ہے کچھ تھوڑا سا عزالہ ہوئے اس جی آئی ٹی کی تشکیل سے جو کچھ ابھی سامنے آرہا ہے کچھ تھوڑا سا عزالہ ہوئے اس کا دیکھیں جو ماضی کی عدالتیں تھیں آہ اس میں کوئی شک نہیں ہے میں کیا وہ آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہوں گی جو ان کے فیصلے تھے جو وہ باعث فیصلے کرتے تھے جا کبھی کسی نے فیصلہ کیا تو اس کو دبانے کی پوری کوشش کی گئی تو ان حالات میں جو موجودہ آہ جو ریشری نے ایک انڈیپیڈنٹ پوزشن دی ہے اور میرے پر پوزشن دی ہے وہ اپریشیڈبل ہے ٹیک حضر شاہ صاحب میری تھوڑی رہنمائی فرمائے اس وقت جو میری سمجھ میں آرہی ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس دو آپشنز ہیں ایک یہ کہ جیسے تمام آپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہی شوڈ سٹیپ ڈاون کریں لیکن ساتھ پھر اپنے ان کے ٹیگ بھی لگے گا کہ تیسری دفعہ بھی اپنی مدت کمپلیٹ نہ کر سکے آس پرائم منسٹر کمپلیٹ نہ کر سکے دوسری ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ ارلی الیکشنز جو ہیں وہ کال کر دیں اور اس میں پھر رسک آ جاتا ہے مارچ کے سینٹ کے الیکشنز کا بڑی دکھتی راگ ہے اس وقت پی ایم ایل این کی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا سٹیپ ڈاون کریں گے کسی اور کو لگائیں گے یا لڑائی کی طرف جائیں گے یا پھر ارلی الیکشنز ہوں گے میری سوچ یہ ہے میری اپنی ذاتی یہ سٹیپ ڈاون کریں گے سٹیپ ڈاون کریں گے اور کسی اور کو لگائیں گے اپنی پارٹی میں سے کسی اور کو لگائیں گے اس کے لواز کے پاس اور بہتر پولٹیکل آپشن نہیں ہے اچھا میں آج جو ٹیلیویزن پر اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہو جو آپ کو پتا ہے کل سے تو مشاورتی اجلاس کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو پی ایم ایل این کے سارے جو بزراء ہیں کچن کیابنٹ ہیں انہوں نے یہ پرائم نسٹر کو یہ نصیت کی ہے یہ ان کو سجیشن دی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہیڈ زون لینا چاہیے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی سیاسی بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے سٹیپ ڈاون کریں گے اس لیے کہ انہی لوگوں نے اس کو اس جگہ پہ پہ پہنچا ہے جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں یا جن لوگوں نے یہ سمجھ لیں کہ سندھی میں سولی اردو میں کہا جائے کہ ٹکراؤ کی پالیسی عداروں کے ساتھ لینے کی تجویز تھی اور ٹکراؤ لیا وہ بہت خطرناک لیا ہے اور جو آپ نے اور ہم نے سنا ہے شاید پہلے کبھی ایسا نہیں سنا پہلے ایک مرتبہ دیکھا نائنٹی ایٹ میں کہ ان ٹکراؤ کی پالیسی سے اس طریقے سے چیف جیسے تھا پاکستان کو ان لوگوں نے ہٹ کیا تھا اس کا نصیجہ بھی دیکھا کہ دن ایئر نواز شریف کو جانا پڑا یہ جو پالیسی ان لوگوں نے ایڈاپٹ کی وہ اس کو اس سے نواز شریف بہت بڑا دیمیج ہوئے بہت اس کی پارٹی وہ اس کی فیملی اب یہ اگر پھر ٹکراؤ کی بات کروا رہے ہیں اس سے تو میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کے پاس اپنی اتنی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ اپنا فیصہ کر کے اپنی پارٹی کو بچا لیں اگر اس کو وہ اپنی پارٹی عزیز ہے تو پارٹی کو بچا لیں اگر وہ نہیں کرتے پھر وہ ٹکراؤ کی پالیسی میں جاتے ہیں تو ریزلٹ بڑا کلیر اور ٹرانسپینٹ نظر آ رہا ہے کہ ریزلٹ کے نتائج کیا نکلے زرداری صاحب نے یا آپ نے مطلب پارٹی کی کسی بندے کے یا اتنے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گو بیٹوین کوئی میسج بجھوایا میاں صاحب کو کہ آپ کو مطلب وہ اوپن لی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے لیکن کوئی میسج پرائیوٹ کپاسٹی میں کوئی بجھوایا ہے آپ نے نہیں میسج یہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں شاہ صاحب اب پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کچن کیابنٹ ہے اس میں سے کوئی دمی پرائی منسٹر نکلے گا یا پھر جو چھوٹے بھائی صاحب ہیں وہ سامنے آئیں گے کیا آپ کو کیا لگتا ہے اپنی فیملی میں سے کوئی ہوگا یا جو کلوز ایڈز ہیں ان میں سے کوئی ہوگا جس کو زیادہ تر زیادہ کنٹرول بھی کر سکتا میرے خیال میں فیملی سے تو کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ چھوٹے بھائی کو آنے کے لیے بھی پینتالیس دن چاہیے اور بیگم کو بیانے کے لیے پینتالیس دن چاہیے اتنا عرصہ کوئی ویٹ تنگ کر سکتا ہے حمزہ بھی آؤٹ اوٹ او کسٹن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا اتنا بڑا غلطی کریں گے کہ اتنے پارٹی میں اس کے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کے ٹرسٹ وردی آج تک ثابت ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے وہ ان پر ٹرسٹ چھوڑ کے وہ اپنے گھر کے بچے کے پاس لکھے جائیں تو یہ پارٹی تو نہیں ہوئی پھر تو یہ سلطنت شریفیاں لگے گی تو اس پہ کوئی نہیں مانے گا اور اس سے بڑا نقصان ہوگا ان کو اس لیے وہ کوشش کریں گے کہ اپنے پارٹی سے جو اس کے لائلز ہیں جو جن کو وہ سمجھتے ہیں انہی کو لائے گا کیا لگ رہا ہے آپ نے جو کچھ انالسس کیا ہوگا جو آس پاس ہیں ڈار صاحب ڈار صاحب سینٹ کے اس میں وہ نہیں آسکتے ظاہرہا ان کے لیے بھی پہنٹالیز ان لگے گا وہ بھی آٹ اوف قویشن ہوگئے پھر کیا نصار صاحب آسکتے ہیں نصار صاحب کے لائیکلی ہوڈ کہہ رہے ہیں کافی زیادہ ہے جن کے پاس فینیو منسٹر تو نصار ہے اس کے پاس ان کے پاس حسن اقبال بھی ہیں ان کے پاس سپیکر بھی ہیں ایک دو اور بھی ہو سکتے ہیں ہیں ان لوگوں کی اسی کمی نہیں ہے کہ مطرم لگنون میں میرے صاحب کے ساتھ لائل نہ ہوں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ ابھی تو یہ آ رہا ہے کہ جی سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے اگر لیٹس اپوز نہیں کرتے تو کیا سٹراتیجری ہوگی آپ کی اور اپوزیشن پارٹیز کی آج کل آپ کی کافی جو ہے مشابرت بھی ہو رہی ہے آپ کی ذمہیں لگایا ہے تو کیا آپ کی کیا پالسی کیا ہوگی اگر سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے کوئی سٹریٹ آجیٹیشن ہوگی پارلیمنٹ میں تو آپ مطلب شور مچائیں گے ابھی ریکوزیشن بھی کرنے لگے ہیں سیشن لیکن وہاں اس طرح نہیں وہ ہو پائے گا دیکھیں جب فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا تو یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی پہلے سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی اچھا ایک اور چیز ابھی ہم بات کر رہے ہیں منسٹرز کی چوتر نصار صاحب جو ہے وہ زیادہ جو یہ مشابرتی اجلاس ہیں اس میں نظر نہیں آ رہے لائکوائز ڈار صاحب نے بھی کل جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے اپنا دفاع زیادہ کیا ہے اور زیادہ جو یہ جے ایٹی کی رپورٹ ہے جو شریف فاندان پہ ان کا دفاع ان کا ڈیفینس میں وہ نہیں آئے لرستاوہ نظر آ رہا ہے آپ کو سلطنت شریفیہ کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ ڈینٹ ہو رہا ہے آپ پہ سلطنت شریفیہ جس مسائل میں پسی ہے جن رجن میں پسی ہے جن نشون میں وہ خود پسی ہے خود ان لوگوں نے ایسے ایسے سوالات اٹھائے جو جی ایٹی کو بڑی آسانی سے ان کے طرف پہنچنے میں کوئی دے نہیں لگی تو ان سارے ایشیوز میں وہ خود ہیں اب اگر اساقڈار ان کو بچانے جاتا ہے تو آنا دو آنا جو چانس اپنا بچنے کا ہے وہ بھی نہیں بچتا تو اس نے کوشش کل اس نے یہی کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیر کرے کہ وہ ٹرسٹ کیوں بنایا ہے اور یہ جو 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 ان کے اوپر سوالات اٹھے ہیں یہ کیوں اٹھے ہیں اس کی وضحات دینے کی اس نے ناکام کوشش کی اور جو چودر انحصار نظر نہیں آرہے لیکن یہاں تک چودر انحصار کا نظر نہیں آرہا اس کا پاسٹ بھی دیکھ لیں کہ جب بھی مسلم لیگ کرائیسٹ میں آئی ہے دو آزار چودہ سے دیکھیں یا اس کے بعد ابھی جب دھرنے آرہے تھی اس میں دیکھیں یا آج دیکھیں یا آج کا سارا سینایرو دیکھیں کہ وہ اس میں آپ کو نظر نہیں آئے صرف ایک مرتبہ آپ کو نظر آئے کبھی ساکڈار کے پیشی تھی تو اس کی گاڑی چلا کے آئے تھے باقی کبھی وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں آئے کبھی مریم کے ساتھ نہیں آئے کبھی اور کے ساتھ نہیں آئے تو یہ ایک انٹری تھی اس وقت ایک مرتبہ اس کے بعد کو کہیں آپ کو نظر نہیں آئے وہ میرے خالے دکھانا تھا اس میں کہ مسلم ڈیک یونائٹڈ ہے حالانکہ ساکڈار صاحب کی اور چودہ نسار کی آسچ تو بنتی بھی نہیں ہے اور یہ کوئی ٹھکی چوپی بات نہیں ہے اچھا شاہ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو بلاول صاحب نے بھی کل کہا اور انہوں نے کہا جی ہم کہ جب کہتے ہیں کہ فرائم منسٹر مست کو that means کہ all ministers must go اچھا چودہ نسار صاحب کی بات ہو رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیکٹورز پہ یہ بھی پیغام بھیجے جا رہے ہیں میہ صاحب کو کہ اگر آپ چودہ نسار کو ہٹا دیں کیونکہ ظاہر ہے کوئی ایک مثالی جو ہے وہ relationship ان کی نہیں رہی اپوزیشن کے ساتھ اگر ہٹا دیں چودہ نسار کو ان کے منصب سے تو شاید پھر کچھ تھوڑا بہت جو ہے جو مکمکہ تو نہیں کہوں گی اس کو مکمکہ بہت ہی اس طرح ڈیمیج اور ایک میرا خالی ڈراغٹری ٹرم آگئی ہے بہت شاید ہم کندہ دینے کے لئے تیار ہوں یہ ایسا ایسی کو بات ہے بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے کوئی اس قسم کا نہ پیغام ہے نہ سوچ ہے نہ پیپلز پارٹی ایسا کوئی مطالبہ کر سکتی ہے یہ بہت کھٹیاں مطالبہ ہوگا کہ آپ فلانے کو اٹھا دیں دیکھیں اگر اس سارے شنیاروں میں اگر کسی کے اوپر الزام نہیں آ رہا تو وہ آ رہا ہے پیپلز پارٹی کیا مطالبہ اس کے لئے کرے گی اس کو اٹھا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں ہٹاؤ اور ہم سارے آپ جو کرپشن میں پھسے ہوئے لوگ ہو ہم آپ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اتنے ڈیمیج کرنے کی پوزیشن مول گی یہ خام خیال یہ سوچوں کی پیداوار ہے اور یہ مطالبہ پیپلز پارٹی اپنے لئے ایسا ہی ہے کہ اپنے لئے آپ بیل مجھے مار والا مسئلہ ہے تو ہم نہ سوال جیسا ہوا ہے کل ایک میڈیا چینل نے اس قسم کی پروپاگنڈا کی تھی جس کی تردید بھی آگئی اور میں بلکل اس کی باضی طور پر تردید کرتا ہوں نہ ایسا سوال کبھی سوچا ہے نہ کیا ہے نہ اس میں مطالبہ کرنے کی کوئی پوزیشن ہے حضرت سر کچھ سات مہینے پہلے جب سے پینما کا مسئلہ چل رہا ہے بلاول صاحب چھ سات مہینے پہلے پڑے ہمیں ایکٹیو نظر آئے اور ریال اپپوزیشن والا جو کردار ہے بلاول صاحب کا نہیں اس ڈیمانڈنگ کے ریزگنیشن جو ہے وہ ہوں پرائیم میسٹر صاحب کا اور اس سے جو وہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے پرسیپشن کی کیوں کے بات ہے جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی جمہوریت کو کندہ دینے کیلئے اور انڈاریٹلی پر شریف خاندان کو کندہ دینے کیلئے آتی وہ مٹتی جاری تھی لیکن پھر شاید ان کا ٹائم میں غلط تھا یا مطلب کوئی اور ریزننگ تھی جو بھی تھا تو اس میں ان کو پیچھے اٹھا لیا گیا اس سے یہ نظر آیا جیسے کیاپٹلائز کیا اس ویکیوم پر پی ٹی آئے نے اور پی ٹی آئے ریال اپوزیشن بن کر جو ہے وہ نظر آئے کیونکہ ظاہر ہے عوام وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو حکومتی خاندان کو چیلنج کرے جو ان کو کوئیسٹن کرے تو زیادہ وہ لگا کہ انہوں نے وہ جگہ پور کر لی ہے کیا بہتر نہیں ہوتا اگر ہیڈ زون ان کو علاو کیا جاتا کیوں کریں لیکن آج بھی اور کل بھی ہماری بڑی واضح پالیسی ہے مسلم لیگ نوم کے لیے اور اس پہ ابھی بھی ہم قائم ہیں کوئی ایک کوڑی کی بھی اس میں منجاش نہیں ہے کہ ہم لوگ جو حکومت کی مخالفت میں جو حکومت کے طور طریقے ہیں جو حکومت کے حالات ہیں کبھی بھی ہم اس میں کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے ہم میں اور عمران میں کہ ہم آہ اداروں کی کو مستقم کرنا ضرورت کہتے ہیں کہ آج بھی ہم جب کہتے ہیں کہ نواز شریف کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں ہوگا تو اس سے کم سے کم پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی سیو ہو سکتی ہے اور ٹرانزیشن آف دی پاور بھی ہو سکتا ہے بڑے آسانی کے ساتھ اور پولٹیکل پارٹی سیو بھی ہو سکتی ہیں تو یہ ہماری بات بالکل ہے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیموکریسی کے لیے اور اس سسٹم کے لیے بہت بڑی جدوجت کی عیوب خان سے لے کے آج تک ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ادارے کس طریقے سے بنتے ہیں کس طریقے سے ڈوبتے ہیں اس سے پہلے بھی بٹو صاحب کے بعد زیاؤ لگ آئے تو دس سال بیٹھے رہے وہ ملک تباہ برباد ہو گیا آج تک ہم بگت رہے ہیں اس کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ آج تک زیاؤ لگ کی اس سے پالیسیوم کے وجہ سے جو لوسز ہو رہے ہیں وہ ہم نے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی کچھ مسٹیکس کی وجہ سے پرد مشرف آگئے اور وہ پرد مشرف دس سال بیٹھا رہا کیا اس نے نہیں کیا اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پاکستان کی ان حالات کے وجہ سے پاکستان بھی ٹوٹا تھا ایک جنرل آگیا تھا تو مہارشلہ کے نقصانات بہت خطرناک تھے اس لیے ہم نے ہمیشہ ایک ڈیموکرٹک سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی اس ملک کی ترقی کی اچھی راہ ہے جو اگر ہم لیں گے جب ہم آتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کا رقصان بھی ہم برداشت کرتے ہیں تو ہمیں آج سے آج سے جب یہ پارلیمنٹ ہوگی جمہوریت ہوگی تو ہم اچھی باتیں کی طرف جائیں گے پریشر ہوتا ہے پارلیمنٹ کا پریشر ہوتا ہے پبلک پریشر ہوتا ہے پگر ایک ڈکٹیٹر کے اوپر نہ پبلک پریشر ہوتا ہے نہ پیڈیا کا پریشر ہوتا ہے نہ انٹرنیشنل پریشر کو ایکسپ کرتے ہیں اس لیے اس لیے ہماری آج بھی یہ کوشش ہے کہ نواز شریف اور میں سمجھنا ہوں نواز شریف سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں گے نئے پرائمس ٹرائیں گے اور وہ جو ان کا مسئلہ مارچ والا ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمارے لیے وہ اتنا امپارٹن نہیں اور حل ہو جائے گا اور ایک ٹرانزیشن بھی ہو جائے گی ایک اسٹارٹ بھی ہو جائے گا کہ نہیں اس سسٹم نے تسلسل رہا ہے آگے بھی رہے گا پھر کچھ گرمی کچھ سردی کچھ گرمی کچھ شردی چلتے چلتے تیسرا ٹنیور بھی ہو جائے گا میں نے تو کرتیپار ہو جائے گی میں نے تو اپنے ایکسپیرنس سے یہ بات آج سے ساڑھے تین سال پہلے پونے چار سال پہلے کہی تھی کہ بھائی ٹنیور چار سال کرو اگر آج چار سال ہوتے تو ابھی ہم الیکشنوں میں ہوتے یہ ارضامات نہیں آتے مگر پتہ نہیں کیوں لوگوں نے ایک سال کے اکدار کی لالچ میں اس بات پر توجہ نہیں دی ہاں میڈیا نے میری باتوں کو کافی اٹھایا اور کہا کہ یہ مصبت ایک بات کی ہے لیڈر آف اپوزیشن نے مگر کیونکہ ہم اکدار میں جب بیہرتے ہیں تو اس اکدار کا گھوڑا بڑا اندھا ہوتا ہے تو کہیں کھائی مگرا دیتا ہے اللہ کرے کہ یہ گھوڑا کھائی میں ان کو نہ گرائے مگر سیدھا لے جائے سوار چینج کر لیں گھوڑا ٹھیک ہو جائے دیکھتے ہیں تو میرے خالے آنے والا وقت بتائے گا کہ میاں صاحب کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں یا ہیڈز آن لیتے ہیں that remains to be seen ہمیں چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں we're in conversation with leader of the opposition سید خشید شاہ صاحب let's take a short break welcome back after the break in conversation with سید خشید شاہ صاحب شاہ صاحب مجھے صورا سے ہی سمجھا دیجئے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں بھی آپ نے کہا جی اس وقت timing صحیح نہیں تھا بلاوال صاحب جو چھے مہینے پہرے کہہ رہے تھے تب میں اور اب میں کیا ڈفرنس کیا ہے کیونکہ ہمیں ایک تو ہم مطلب بلاوال صاحب بڑی اچھی طرح جو ہے وہ ہیڈز آن لے رہے تھے وہ جو سٹیمپ لگی بھی تھی مکمکہ کی سیاست کی وہ ہٹا رہے تھے پھر کیا ڈفرنس کیا ہے ذرا سمجھا دیجئے دیکھیں بلاوال صاحب نے بالکل ٹائم لی یہ کام کیا ہے وہ اپوزیشن میں کبھی بھی کوئی سپیس کا مصنید ہوتا ہے سپیس دیا نہیں جاتا حالات ہوتے ہیں کب اب کب لاؤن حالات کی کو دیکھتے ہوئے آدمی بڑھتا ہے اور اب جو وقت ہے یہی وقت ہے جب ہمیں اپنا پریشر بلٹ کرنا ہے چار اپریل کو شہید بیندی شہید رفکارلی بٹو کی برسی پہ چود اچزاز نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے ہی ساری پارٹیوں کو جمع کیا اور باتچیت کی اور ہم نے اپنے اور پارٹیز کانفرنس کی آپ نے خود آپ کو معلوم ہے کہ پہلی آر پارٹیز کانفرنس پاناما ہم نے اچزاز کے گھر پہ کی پھر سیکنڈ کی پھر ایک کامیٹی بیٹھی جو ٹیوار بنا رہی تھی اس کے بعد پھر ہوئی اور پھر وہ پیٹی آئے نے کی تو مسرسر پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ یہ رہا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ پاناما کے لیے ہمیں ایک لاو بنانا چاہیے جس کا حصہ خود پیٹی آئی بھی تھی جماعت صاحبی تھی ساری پارٹیاں تھی لوگوں نے ٹیوارز بنائے گئے اور ٹیوار میں حکومت نے جانبوچ کے کوشش کی کہ ان کو ٹیوارز کو لمبا کریں اور اس درمیان جو بھی کاغذات ہے جو ان کے ڈاکیمنٹس ہیں وہ بنائے جن کا ابھی پتہ بھی آپ کو پڑھا ہے اس نے چینجن کی ہے لوگوں نے ٹیمپرنگ کی ہے تو بجھے ساری چیز پیپلز پارٹی نے اٹھائی ہمیں ساری چیزیں کو اٹھاتے ہوئے یہ اس چیز کا بھی کوشش کرنی پڑتی ہے سیاسی جماعتوں کو کیونکہ ہم نے بڑی مار کھائی ہے مارشل اللہ کی ون مین شو کی اس ملک نے بڑی تقریفیں دیکھیں ملک کے ایکونامی ملک کا انفرارسٹیکچر ملک کا پولٹیکل سسٹم لوگوں کے مسائل اور ملک کے مسائل ہر اللہ جنم دیا ہے سب سے زیادہ جو دہشت کردی کے حالات کو آپ نے دیکھا کہ وہ زیادہ الحق نے جو ایک اپنا سسٹم بنایا اور تیشتگردی کو سپورٹ دی اسلامیزیشن کی بات کرتے ہوئے اس نے ایک طلبان اور مجاہدین کا ڈراما رچایا اور آج ملک جس مسائل کا شکار ہے یہ مسئلے اس سے آگے کچھ نہیں ہیں جو آج ہو رہے ہیں اس کو ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں تو ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں موف کرنا پڑتا ہے ہم موف کرتے ہیں ہمیں میچور پارٹس ہم نے کی ہے ہم میچور پارٹس کرتے ہیں ہم بچوں ملی شاست تو نہیں کریں گے کہ مار دھار کرو ایک دوسرے کو گالیاں دو گھروں تک چلے جاؤ جیسے ابھی آپ نے دیکھا تھا اجاز سے پہلے بھی کہ ایک دوسرے کے فیملیز تک لوگ چلے جاتے ہیں اور جو پیپلس پارٹی کبھی بھی نہیں کرتی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہے اور سیاست تو عوام کے لیے کی جاتی ہے اور عوام کے لیے کہ آپ کو اس طریقے سے پیش کرو جس طریقے سے لوگ سمجھ لیں کہ ہمارے سیاست دانوں میں وہ چیز ہے اور سیاست کر سکتے ہیں لوگوں کے مسائل سمجھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم موو کرتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں اور حالات کے طرح ہم فیصل کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ بلکل پیپلس پارٹی سٹین کر کے کھڑی ہو گئی ہے میان صاحب کو بھائی تم مہربانی کر کے اللہ کے واسطے سسٹم کو بچاؤ تم گھر جاؤ تم اب کوئی یہ تجھے کہنا بھی کہ تم اخلاق کی طور پہ اب اخلاق ختم ہو گیا چھوٹی بات رہ گی ابھی آپ کو کانونی طور پہ بھی پیچھے جانا چاہیے پیچھے جانا چاہیے پالٹیشن حالات کو دیکھ کے بھی پیچھے ہٹ جانا چاہیے چلے دیکھتے ہیں اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ جی آئی ٹی کی جو رپورٹ آئی اس میں مریم بی بی کے حوالے سے جال سازی جھوٹ انہوں نے بولا فورجری انہوں نے کی مطلب انہوں نے کہا جی جی آئی ٹی میں سپیسیپک ان رمارکس ہیں کہ جی گمراہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ڈاکیمنٹ سویک نکلے پھر ان کے جو ہے وہ ایسٹس بیونڈ مینز کا جو ہے وہ کیس نکل آئے وہ اپارٹمنٹ جو وہ کبھی اون ہی نہیں کرتی تھی وہ ان کی اونرشپ ان کی نکل آئے سب کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ کیس اپنے لوجیکل کنکلوجن تک جاتا ہے اور ڈان لیکس کی طرح اس میں کوئی خاتون کارڈ نہیں کھیلا جاتا یا اس میں کوئی جو ہے ریکنسلییشن نہیں ہو جاتی تو پولٹیکلی کیا آپ سمجھتے ہیں ان کا کریئر پولٹیکل کریئر اوگر ہے دیکھیں کیوں ڈان لیک میں اس کے ایک لمبی سٹوئی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے سب لوگ سمجھتے ہیں مگر اس وقت تو مریم ساری فوکل مریم کے اوپر تھا اور یہی وجہ تھی کہ میاں صاحب نے جمپ دیا تھا کہ میں کس طریقے سے مریم کو سیف کروں بچوں کا اس کو اتنا فکر نہیں تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ نیشن کو بھی اٹس کر دیا اس نے پھر پارلیمنٹ کے مندر بھی آ گئے اور یہ باتیں ساری کی اور مریم نے تو بڑا کلیلی کہا کہ بلکل بلکل کوئی میرے اوپر ایسا نہیں ہے آج کا دو دنیا ہے چھپا نہیں سکتے انہیں کی آواز دکھائی جاتی ہے تو مریم کا تو اس سسٹم میں بچنا ہی مشکل ہے اگر اس کو بچا دیا اس کا تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا غلط بیانی دی جائے اور وہ ہی ملک کا لیڈر بن جائے تو بدکسمتی ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا اوپن ہونے کے بعد میاں صاحب کی کوئی فرمیلی کا ایک فرد بھی سیف ہو سکتا ہے جہاں تک کہ شہباز شریف کا بھی مکمل نام ہے اوڈیبیا میں بڑا کلیلی اس کا بھی کوئی اس کا فرد اس میں نہیں ملتا میں تو کہتا ہوں کہ یہ دولت کیا انسان کو بڑا آدمی بناتے تھی ہے یہ دولت تو کبھی اوپر لے جاتی ہے کبھی وہ سام کی طرح سامنے کھڑی ہو جاتی ہے جو آج کی دولت ہے میاں صاحب والوں کی یہ تو ازدہ کی طرح ان کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے اور یہ دولتی میاں صاحب کے شہرت کو عزت کو ڈس رہی ہے بیٹھ کے اچھا سار ماظرت کے ساتھ ابھی پھر ہم نے بات کی ہوئی کہ اگر ہم دیکھیں اس وقت میرٹ کی بیسز پہ تو آپ کی رہے ہیں ان کا پولٹیکل کریر آپ کو نہیں نظر آتا لیکن جس طرح اس ملک میں ادارے کام کرتے ہیں جس طرح ہمارا الیکشن کمیشن کام کرتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ شکم بچتی ہے کیونکہ ظاہر ہے میاں صاحب کی اس وقت جو آگے لیگسی کو لے کے چلنا ہے وہ مریم صاحبہ نے چلنا ہے اور بیٹوں میں سے تو کسی نے نہیں چلنا آپ کو کچھ لگتا ہے کہ بیچ میں کوئی لوپ ہول نکل کے مریم صاحبہ اس میں سے بچ سکتی ہیں زمین پہ تو کوئی ایسا جج نہیں ہے جو ان کو اس کے لوپ ہول کو کہیں سے کہیں سے گنجاش نکال کے آسمان سے کوئی جج نیا پتر کے باقی کرسی پہ بیٹھ جائے اور وہ کوئی ایسا مثال قائم کرتے ہیں اور بات ہے پینما پیپرز آئے دوہزار سولہ میں یہی ساری انفرمیشن جو پینما میں تھی رحمان ملک صاحب نے تقریباً بیش سال پہلے جو ہے وہ انمیسٹیگیشن کی ساری چیزیں ہم کے پاس موجود تھیں وہی چیزیں جو انہوں نے رپورٹ میں لکھیں وہی سا آگے جا کے جو ہے مکروو ہوئیں آپ کی حکومت بھی تھی پانچ سال تھی انٹیریرل منسٹر بھی تھے ملک صاحب کیا وجہ ہے کیا محصہ کی جمہوریت آڑے آگئی کیا وجہ تھی کہ اس پہ ایکشن نہیں ہوا دیکھیں اگر ہم ایکشن کرتے تو انتقام کاروائی لگتی کہتے کہ یہ جان بھوچ کے اسی جماعت کو کوئی پولٹیکل پارٹی کرتی ہے تو یہ اللہ نے ہمیں صحیح بھی کیا کہ ہم پہ یہ الزام نہ لگا مگر انٹرنیشنل ہی ایک اسکنڈل بن کے آ گیا جس کی وجہ سے بہت بڑی اس کو پرزجرائی بھی ملی اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ کسی پولٹیکل پارٹی کی طرف سے پاکستان کی طرف سے کچھ بات ہے یہ انٹرنیشنل رشیو تھے جس میں آپ کے دو وزیراعظم بھی اس وقت دو ملکوں کے چلے گئے تیسرے وزیراعظم نے بیٹھ کے دو گھنٹے اپنی وضاحت کرنا شروع کیا پروف کیا کہ ان کا مبسلہ نہیں ہے وہ تو دو ہزار پاؤن یا تین ہزار یا دو لاکھ پاؤن کا مسئلہ تھا بگر چوری چوری ہوتی ہے بگر اس نے اپنی وضاحت کر کے ثبوتوں کے ساتھ جان چھوڑائی یہی کہا تھا کہ پرنامہ کے پرنامہ کے قانون بنایا جائے تیوارز بنایا جائے اور پرنامہ کے اندر یہ مسئلے کو دیکھا جائے جو شاید مسلم لکنون نے خوف کے مارے اس بات کو نہیں مانا اور یہ باہر بات چلی گئی جائیٹی میں گئی جائیٹی نے بڑا میں اپریشٹ کرتا ہوں جائیٹی کو کہ اس نے اپنے سور کو لبریز نہیں کیا جتنا حملہ ان کے اوپر ہوا ان کی ذاتیات پر ہوا ان پر حملے کیے گئے باہر نکل کے اور جانبوچ کے حکومت نے ایک پلین کیا کہ باہر نکلو اور وہ ایک ہی سکرپ بنی ہوئی تھی کہ ہم نے پوچھا کہ ہمارا قصور کیا ہے تو اندر تو ان کو سب بتایا گیا کہ یہ بھی ہے یہ سوال دو باہر پبلک میں ان لوگوں نے یہ اسٹین لیا کہ بتاؤ ہمارا قصور کیا ہے اب تو چار سو دو سو چالیس صفات کا ایک آگیا ہے ایک ایک چیز کلیر آئیے کہ یہ کیا ہے پھر وہ جہاں تک وہ جو ملے ہیں ان کا بھی وجود نہیں ہوا ہے جو پیسے وہاں سے ٹرنسفر ہوا ہے بتایا کہ مشنری لے گئے تھے وہاں وہ بھی اس کی کوئی حصیدیں نہیں ملی ہیں کوئی سارا جھوٹ نظر آتا ہے جو سعودی عرب کے پیسہ گیا وہ بھی غلط نظر آتا ہے جو قاضی فیملی کا مسئلہ تھا جو اس میں فریلٹو کا مسئلہ تھا جو کوئنڈ کور تھی اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ جو بند چپی ہوئی تھی وہ بھی باہر آئیے تو کوئی ایسی راستہ نہیں ملتا جس میں سے یہ سیف ہو اور سب میرا کھالا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاں صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جو سارے بچوں نے آپ کے دستا بائزاد دیئے ہیں تو کیا آپ نے دیکھے ہیں وہ نے کہا میں نے دیکھے نہیں ہے لیکن ان کو انڈورز ضرور کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ جی آئیٹی کا ریکارڈ جو نکلا اس میں سے آیا ہے تو دات مینز کہ جو بھی باتیں آئیں جو بچوں نے جھوٹ بولا میاں صاحب اس کو انڈورز کرتے ہیں تو میاں صاحب بھی ایک طرح سے جھوٹی بول رہے ہیں لیکن صاحب میرا آپ سے یہاں پہ ایک سوال ہے جو اس وقت ہمیں اس وقت آپ کا بوٹر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے یا پاکستان کا ایک آبان بھی جو اس وقت دیکھ رہا ہے آپ نے جو بھی بات کی کہ اگر ہم ان کے خلاف کاروائی کرتے تو وہ سمجھتے کہ سیاسی کاروائی ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو کیا اس وقت یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کا سوچنا زیادہ ضروری تھا یا یہ زیادہ ضروری تھا کہ جو ملک کی لوٹیوی دولت ہے وہ واپس لائی جائے خزانہ جو اس ملک کا جو اقالی کیا گیا ہے اس کو واپس لائی جائے دیکھیں ماریہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں اگر یہ چیز ہم کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیس میں انفارچننٹی یا فارچننٹی میاں شریف کو پکڑا گیا تھا ان کیسوں میں تو ہمیں دوسرے دن چھوڑنا پڑا اتنا میڈیا نے اور آپ لوگوں نے اتنا شور مچایا اتنا شور مچایا اتنا شور مچایا کہ وہ سارا ہمیں ویچڑا کرنا پڑا یہی کہ دیکھیں جی چیہ سلطان اپنے گھر و فیملی کو بھی نہیں چھوڑتے اب ایک آدمی کے اوپر اتنے بڑے الزامات ہو تو آپ بتائیں کہ اگر یہ چیزیں کی جاتی ہم لوگ کرتے تو کیا آپ لوگ ہمیں چھوڑتے ایمان دری سے باتاتے ہیں میں دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر کہوں ابھی کہہ دیں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت کیونکہ جمہوریت نئی نئی جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ پروان چڑھ رہی تھی تو آپ کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر سے ہم نے نوے کی دہائی جو ہے وہ شروع کر دی نوے کی سیاست تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ وہی درجہ دیتے ہیں نوے کی سیاست کا یہ بھی ایک خوف تھا کہ شاید دوبارہ جو ہے وہی آپ کہتے ہیں کہ یہ نوے کی دہائی کو دورایا جا رہا ہے ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جو ہوا آگے بڑھو سیاست کو بہتر کرو مگر یہ تو اب ایسا مسئلہ ہوا ہم نے اس کے باوجود بھی ہم عدارت میں نے گئے ہم نے پارلیمنٹ کا سہارہ لیا آپ نے یہ بھی ضرور دیکھا اپریشیٹ کریں گے آپ کے دو ہزار چودہ میں اگر ہم دشمنی پہ ہوتے تو صرف خاموش ہو کے بیٹھ جاتے نواز شریف حکومت دوسرے دن توڑنے والا تھا یہ تو میں نے اپنی پارٹی کے انسٹرکشنز پہ ان کو روکا کہ نہیں جی پریز ایسا نہ کریں آپ کو سٹینٹ کرنا چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ سیشن بلالیں جوائنٹ سیشن بلالیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ مسئلہ ایک تھا کہ ہم اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں بلکل یہ ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایک سکنڈل آیا جس کو آپ نے بھی ہائلائٹ کیا آپ بھی ادھر چلے گئے یہی اس سکنڈل اگر یہاں سے چلتا تو آپ بھی نہیں مانتے سچی بات تو یہ ہے سر نہیں اگر میرا خالق شواہد اس طرح سامنے آتے لیکن میرا خالق وہی بات کہ اس وقت کیونکہ جمہوریت بڑی اس وقت اگر ہم جی ایٹی بناتے ہم جی ایٹی بناتے اور اس جی ایٹی کو مانتا کہ نہیں یہ گورنمنٹ کی جی ایٹی ہے سر آپ کے خلاف کتنے زیادہ جو ہے وہ خود کالا کوٹ پہن کر اگر میرا صاحب جو ہے وہ چلے گئے تھے کیا کیا نہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ایک وزیراعظم کو گھر بھیج دیا گیا لیکن مجھے آپ کی باتوں نے سمجھ آتی ہے کہ سیاسی بردباری نے اس وقت یہ کہا کہ سسٹم کو بچانا ہے اس لیے اس چیز میں جو ہے وہ نہیں دیکھنا اچھا اس وقت آج پہ آج بھی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جمہوریت پارلیمنٹ ختم کی جائے وزیراعظم چور ہے آج میں کیا کہہ رہا ہوں آج میں کہہ رہے ہیں اعتصاب ہو آج کیا کہہ رہا ہوں آج کیا کہہ رہا ہوں اکاؤنٹابیلٹی ہو رہی ہے ہو گئی ہے سٹیپ ڈاؤن کریں میں نے کہا سٹیپ ڈاؤن کریں وہ نیا وزیراعظم میں حکومت چلتی رہے یہ ہی کہہ رہا ہوں میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ سسٹم ختم کرو ان سب کو ختم کرو ان سب کو جیل بن ڈالو میں کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میرے صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کر کے جانا چاہیے اب وہ اس کے اوپر ثابت ہو چکا ہے اس کے فیملی کے اوپر ثابت ہو چکا ہے ایک ایک اندھے کے اوپر تین پشتوں کی یہ بات کرتے تھے کہ ہم تین پشتوں کا حساب دے رہے ہیں تو الحمدللہ تین پشتیں ہی کروکشن میں نکلے ہیں آج سر اگین پھر بات آج جو ہے آج میڈیا کی زینت بناوا ہے مساقی جمہوریت پھر یہ آج کہا جا رہا ہے کیونکہ رحمان ملک صاحب کے حوالے سے ایک آجا رہا جو جی ایٹی میں بتا کر آئے ہیں جی ایٹی کی جو رپورٹ نکلی اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ بھی آج سچ شبایت نہیں دیئے تو کیا ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ان کو کندھا دینے کے لیے جو ہے وہ یہ کام کیا جا رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ملک صاحب نے سارا ایوڈنس ملک صاحب نے کل جو پارٹی کو بریفنگ دی ہے اس میں ہمیں تو بری کلیر باتیں بتائیں کہ میں نے یہ بھی کہا ہے یہ بھی کہا ہے یہ بھی کہا ہے نیچرلی اب اس کی گواہی جو بھی اس نے دی ہے ہم اس کی اسکرپٹ لے لیں گے تو پوچھ لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے تو اگر یہ آتی ہے آپ کو اعتبار ہے جی ایٹی کی رپورٹ پر جو جی ایٹی کہے گی ملک صاحب نے نہیں کہا تو وہ اسی طرح ہوگا آئے گی نا وہ تو رائٹنگ میں آئے گی تو ہم دیکھ نہیں کہنا اچھا سار اس میں میں جو میری سمجھ سے آج بہت کچھ اس وقت کیونکہ سیاسی منظر نامہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے اب سمجھ نہیں آرہی اس وقت اسپیشلی جس طرح یہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے کئی دفعہ لگتا ہے بنانا رپبلک میں ہم رہ رہے ہیں اے سی سی پی کا چیرمنٹ ٹیمپرنگ اس پہ پروف ہو گئی اس کو آپ نے جو ہے راداری زمانہ پہ اس وقت وہ اس وقت موجود ہیں ساتھی ساتھ لیکن کل وہ اپنے ادارے میں گئے وہاں پہ انہوں نے جا کے وہاں سے ریکارڈ نکالنے کی کوشش کی نیشنل بینک اور پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو آپ نے اسی حال پہ ڈالا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح ٹرانسفر پوسٹنگ سب کچھ کر رہے ہیں ہم کہاں رہ رہے ہیں سر لیکن بلکل آپ صحیح کہتے ہیں یہ تو بنانا رپبلک ہو گیا کہ ایک آدمی کو آپ نے ٹیمپرنگ میں آپ نے کیس داخل کر دیا ایف آئی اے پہ دونوں کو اور اس کے بعد وہ زمانت کے لیے بھاگ گئے کہ زمانت دو اس کے بعد وہ پھر بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو بنانا دیو اس کو امیڈیٹی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے امیڈیٹیٹی سر لیکن اس پہ ریکوزیشن ابھی میرے خالے سینٹ کا سیشن اور پارلیمنٹ کا سیشن بھی آ رہا ہے اس پہ اپوزیشن کیوں خاموش ہے اپوزیشن اس پہ کیوں نہیں بول رہی ٹاک شوز میں تمہیں نظر آ رہا ہے لیکن کیوں نہیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ تو پھر کچھ نہ کچھ اور کر رہے ہیں ہم نے تو کہا ہے نا سیشن بلا لو سینٹ ہو رہی ہے شاید کل پرسوں ہو جائے سینٹ نیشنل انسیمبلی میں ہمیں نمبر پورے کرنے ہیں نمبر پورے کرنے ہیں تب جا کے ہم سیشن بلائیں گے ٹھیک ہے ہم متفق ہو گئے ہیں وہ تو ہو گئے لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کورٹ تو اس پر جب نوٹس لے گی وہ لے گی یہ جو یہ مسئلہ چل رہا ہے ناشنل بینک پاکستان کا پریزیڈنٹ بہت بڑی بات میں تو کائیگری کر رہا ہوں نا کہ یہ تو بھرانا ریپبلک ہوا ہے چور کو کہہ دو کہ پھر جا کے بیٹھ جاؤ اور پھر چلاو ایک اور چوریاں بھی کر لو یہ تو حکومت کو بھی سوٹ نہیں کرتی حکومت کی بدنیتی ثابت ہو رہی ہے اس سے تو حکومت کے اس کا مطلب ہے تو حکومت کے بہت پیارے ہیں اس کے بعد اگر وہ اس نے فارجری میں ہے تو یہ فارجری تو پھر حکومت کی وجہ سے لوگوں نے جو بھی کیا ہے تو وہ ان کو پے پے کر رہے ہیں کہ چلو بیٹھ جاؤ ہم کو کون ہٹاتا ہے ہم بیٹھے ہیں سی سی پی کا ہم نے بات کر لی ہم نے بات کر لی ناشنل بینک پاکستان ہمیں نظر آ گیا اس کیس میں تو میرا خالد ہے کھل کے نظر آیا کہ جو ادارے ہیں اس ملکے وہ کس حد تک مفلوج ہو گئے ہیں وہ نظر آ رہا تھا ہمیں کہ کام نہیں کر رہے اگر کام کر رہے تھے تو سپریم کورٹ کو یہ کیس لینا ہی نہیں پڑتا اس پہ تو چلیں ہم حکومت کو کہہ سکتے ہیں جی ان کے ہیڈ جو ہے حکومت لگاتی ہے ناب کا چیئرمن جو ہے اس کو تو آپ کی مشاورت اور نواشری صاحب کی مشاورت سے جو ہے لگایا گیا چودری صاحب کی ایک ہسٹری بھی رہی ہے جب انٹیری سیکریٹری تھے تب بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ مثالی تعلقات نہیں تھے ایک سکینڈل بھی نکلا تھا اس وقت آپ کو پتا تھا ان کی ٹیلٹ کس طرف ہے کیا وجہ تھی کہ ان کو جو ہے وہ ہم نے ناب کا چیئرمن لگایا جو اس وقت ہے ہمارے پاس نام تھے تو جا دوگا کہ ہم نے اس کے تین مہینے چار مہینے برینڈ سٹرومنگ کی تھی اور آخر کار اتنا وقت ہو گیا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہمیں تریٹ ہوا کہ اگر نو تاریخ تک اگر آپ لوگوں نے اس کا نیب چیئرمن کا فیصلہ نہیں کیا تو ہم شاید خود کر لیں تو اس پہ جو ہمارے پاس نام ڈیبیٹ میں تھے اس میں ایک نام جو فائنل ہو چکا اس کا شکت ترین شکت اپنا ایک سیکسٹری لیجی ریفیرز شکت صاحب کا تو اس کا نام فائنل ہو چکا تھا جو میں نے میڈیا میں بول بھی دیا انفارچنلی اس کا ایک کورٹ کا کیس ہے جس میں وہ اس کو بھی ڈالا گیا تھا تو اس وجہ سے وہ نام اس لقت رہ گیا نہیں آسکا تو اس کے بعد دوسرا نام ہمارے پاس یہی تھا جو ہم نے جو بڑی ڈیلیبیرشن کے بعد یہ دو تین نام ہم نے لیے تھے آزا کو گلتی لگتی ہے کہ شاید یہ گلت چوئس تھی دیکھیں سر پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا امیدوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور بہتری کے لیے کیا جاتا ہے آپوزشن مجھے کوئی ایسا انٹریس کوئی ایسی اسکنڈل نہیں تھا جو میں اپنے لیے لے کے آ جاتا ہے یا وہ کبھی میرا سیکٹری نہیں رہا تھا یا کبھی اس کے ساتھ میرا اتنا تعلق نہیں تھا ہم نے اس کو میرٹ پہ لے آئے اور غلطی اگر آپ سمجھتے ہیں ابھی تک تو میں مال رہتا ہوں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کو غلطی یہ لگتی ہے کہ یہ غلطی چاہت ہوگی ابھی جو میں نے کام کیا ہے اور جو میری ریکمنیشن ہے میرے ساتھ پرائم ایسٹر بھی ہے ان کی بھی ہے تو اگر اس کے ایسی کوئی چیز سامنے آئے گی تو میں غلطی بھی اپنی مال لوں گا سر اس پورے کیس سے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کیس جس نے پاکستان کو بدل کے رکھ دی ہے پری پینما اور پوسٹ پینما آپ کو پاکستان میں کیا بدلاؤ لگتا ہے کیسا پاکستان آپ کو بدلتا ہو لگتا ہے اور آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں بھی آنے والے دوروں دیکھیں پاکستان پری پاکستان پوسٹ پینما پاکستان وہ دونوں ہی اچھے نہیں لگ رہے ہمیں اچھے لگانے کے لیے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک الحمدللہ کوئی پارلیمنٹ آئے اور اس میں بہتری آئے اچھے لوگ آئے اچھی حکومت ہو صرف سلوگن نہ دے جب تک ہم لوگ عوام جو ہے سلوگن سے ہٹ کے پولٹیکل پارٹیز کے اکنامک پروگرام سوشل پروگرامز کو پیشے نہیں جائے گی تب تک یہ باتیں جو سلوگن کی سیاست ہوتی ہے وہ ایسا ہی ہوتی ہے شاہ صاحب اس میں ہم نے دیکھا پولٹیشنز کو تو جو امپلیکیٹ کیا ان کو چلیں لیٹس ہوپ کے سزائیں بھی ملے لیکن اداروں کا بھی ایک بہت بڑا کردار اس میں ہے اور اداروں کا یہاں پہ ہمیں لگا مطلب ادارے مفلوج نظر آئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اداروں میں بہتری آئے گی پینما کے بعد لیکن آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ اداروں ادارے جو اس طریقے سے برے طریقے سے ڈیمیج ہو چکے ہیں پاکستان کے یہ سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے یہ اس چالیس سال کے مارشلہ کا قصور ہے جس نے ان اداروں کو مفروض کر دیا اور سوچنے کی صلاحیتیں چھین لی کام کرنے کی صلاحیتیں چھین لی یہ چالیس سال کا بھگڑا ہوا بچہ ہے جس کو سیاستدان بنا بھی سکتا ہے تیار بھی کر سکتا ہے مگر اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے ایسے ہی حالات کی ضرورت ہے ایسے ہی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جیسے آج ہو رہے ہیں جینین فیصلے ہو رہے ہیں جس کو لوگ بھی مان رہے ہیں کہ ادریہ اس طریقے سے کیونکہ اس سے پہلے کی ادریہ کو اگر آپ کے نظر پڑے تو آپ کو وہ آزاد ادریہ جس نام سے وہ آئی تھی تو آپ کو گھنائے گی کہ یہ ادریہ تھی مگر آج کی ادریہ نے ایک پروف کیا ہے کہ نہیں وہ حقیقی فیصلے کرتے ہیں حضرت عمر کی طرح فیصلے کرتے ہیں کہ اس سے ڈرتے نہیں حقبل وقت کے سامنے ڈرتے نہیں جیسے اس زمانے میں قاضی حضرت عمر کو بھی بلاتا تھا حاکم علی وقت کو بلاتا تھا اور فیصلہ ان کے سامنے کہتا تھا آج کی ابھی تک آج تک آج کی جوڈی شریف نے یہ ثابت کیا ہے اور اللہ کرے نیکسٹ اگر حکومت آتی ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو بھی بہتر کریں پائنل کوئسٹن نواز شریف صاحب کب تک جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ زیادہ ایک سے دس دن کے اندر اپنا فیصلہ کرنا چاہیے ایک سے دس دن کے اندر فیصلہ کرنا چاہیے we were in conversation with سید خرشید شاہ صاحب شاہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے حوالے وقت نکالا اور شاہ صاحب نے جس طرح کہا دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کہ ایک تو ایک سے دس دن میں نواز شریف صاحب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی اور جو ہے ان کی پارٹی سے take over کرتا ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرا مریم صاحبہ کی حوالے سے انہوں نے کہا جی political career over لگتا ہے مریم صاحبہ کا we'll see you tomorrow good night and Allah hafiz